نمسکار بات کو سمجھو میں ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت بات کو سمجھنے کی یہ کوشش ہیں اس لیے ضروری ہیں کہ اچانک چناوی سرکھیوں میں جو الگ الگ چرچہیں چل رہی ہیں اس کے بیچ میں کوئی نام فضاؤں میں تیرنے لگتے ہیں اور وہ نام ہمارے کانوں میں ایسے گونچتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کل تک انجان یہ نام اچانک سے اتنی سرکھیاں کیوں بٹورنے لگے اور اس سب کے پیچھے کی راجنیتی کیا ہے اس سب کے پیچھے کا مدہ کیا ہے اور دراصل یہ سارا ماملہ کیا ہے ایسا ہی ایک نام جو لگتار چرچاؤں میں ہے خبروں میں ہے اور اس کے اردگرد راجنیتی سرگرمیاں بھی تیج ہو گئی ہیں وہ ہے سندیش خالی جی ہاں آج سے کچھ سمجھ پہلے تک دیش کے باقی حصے اور دنیا کے باقی لوگ بھی اس نام سے انجان تھے کسی نے یہ نام چلتے فڑتے سوتے اٹھتے نہیں سناوگا لیکن اب آپ جہاں بھی دیکھئے سندیش خالی کا نام لگتار چرچہ میں ہے سندیش خالی کیا ہے سندیش خالی کیوں چرچہ میں ہے سندیش خالی کا اتنا مہتوک کیوں ہے اس پر آج بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سندیش خالی نام ہے خالی مطلب خال مطلب ٹاپو تو یہ بنگال میں کلکتہ جو راجدھانی ہے اس کے پاس وہاں سے کیول ستر کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اور وہ جگہ کوئی سادھرن گاؤں کزبہ شہر دیہاج جیسی چیز نہیں ہے وہ دراصل ٹاپو ہیں جیسے سندرون کا ڈیلٹا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس پر بہت سارے ٹاپو ہیں اس میں سے 48 کے قریب ٹاپو بھارت میں پڑتے ہیں اور چوپن ہماری سیما سے باہر ہیں ان 48 ٹاپووں میں ہی دو ایسے ٹاپو ہیں سندیش خالی 1 اور سندیش خالی 2 یعنی سندیش خالی 1 اور 2 جہاں پر لگ بھگ 3 لاکھ کی آبادی ہے اور یہ سندیش خالی کے ٹاپو اچانک نرجن نہ رہ کر اتنے چرچت ہو گئے ہیں اتنے زیادہ فضاؤں میں گونج رہے ہیں کہ سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سندیش خالی کا یہ پورا ماملہ ہے کیا اور اس پر بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کے سب سے بڑے ڈیلٹا پر ستھت ہے ایک خطرناک جنگل اور اس جنگل کا نام ہے سندربن یہ 1 بھارت سے لے کر بانگلہ دیش تک فیلا ہے گنگا برحمپتر اور میگنا ندین سے مل کر بنے اس ڈیلٹا میں ستھت سندربن میں سو سے زیادہ چھوٹے بڑے دویپ ہیں جن میں جیسا ہم شروع میں آپ کو بتا رہے تھے لگ بھگ 48 سے زیادہ ایسے ٹاپو ہیں جن پر لوگ رہتے ہیں ایسا ہی ایک دویپ ہے سندیش خالی جہاں دویپ ٹاپو سندیش خالی وہی سندیش خالی جو لگاتار سرکھیاں بٹور رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت اس علاقے میں جنگل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا نہ لوگ رہتے تھے نہ کھیت ہوتے تھے ہوتا تھا تو بس کیچڑ اور منگروف ہائی ٹائڈ یعنی جوار کے وقت پورے علاقے میں بس پانی ہی پانی ہوتا تھا اور جہاں بھی دیکھو وہاں باغ مگرمچ شارک تیندوئے اس طرح کے شکاری جانور دکھائی دیتے تھے مانا جاتا ہے کہ انگریزوں نے نیل کی کھیتی کے لالچ میں یہاں لوگوں کو لا کر بسایا جی ہاں نیل کی کھیتی جس کا آزادی کے اندولن میں ہمارے دیش کے اتحاس میں بہت مہتو ہے نیل کی کھیتی سے پیسہ کمانے کے لالچ انگریزوں میں بہت زبردست تھا اور اس کے لئے مجدوروں کو غلام بنا کر علاق جگہوں پر بسا کر ان سے کھیتی کرائی جاتی تھی اسی نیل کی کھیتی کے وجہ سے مہاتمہ گاندی کا اندولن بھی جڑا ہوا ہے اسی نیل کی کھیتی کو لے کر ان صدور نرجن ٹاپووں میں لوگوں کو بسایا گیا اور وہاں پر جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی کی بھی بساٹ شروع ہو گئی اس کے لئے مینگروو کے جنگلوں کو صاف کر کے سندیش خالی سے لے کر جیلیا خالی، دھمک جھالی، ہنگل گنج، شمشیر گنج جیسے کئی علاقے آباد کیے گئے آج سندیش خالی ایک اور دو کو ملا کر تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اس علاقے میں بساٹ ہے جہاں تین لاکھ، ایک بڑی سنخیہ میں لوگ ان دونوں ٹاپووں کو ملا کر وہاں رہتے ہیں ان میں سے قریب ستر فیضی سے زیادہ آبادی ہندو ہے ہندو آبادی میں بڑا حصہ انسوچت جاتی اور جن جاتی کا ہے آدی واسی لوگ مکھی روپ سے اوراؤں، سنتھال، مُنڈا، انہی کے ونچھج ہیں اور سمبھوتا، اپنی ویشک یک کے دوران چھوٹا ناکپور اور رارہ بنگا سے اس شیطر میں یہ لوگ رہنے کے لیے آئے تھے تو آدی واسیوں کی جو پوری ونچھاولی ہے اسی سے یہ اپنی ویشواد کے دوران وہاں سے آ کر یہاں سندیش خالی میں بس گئے یہی سندیش خالی بیٹے کئی دنوں سے تناؤگرست ہے ترنمول کانگریس اور بھاچپا کے بیچ سیاسی سنگرام اسی سندیش خالی کو لے کر چھڑا ہوا ہے اس بوال کا کیندر ترنمول کانگریس کے نیتا شاہ جہاں شیخ ہے شاہ جہاں شیخ لگاتار فرار چل رہا ہے ڈیڑھ مہینے سے بھی زیادہ وقت بھی د گیا ہے جب وہ پولیس کے ہاتھوں نہیں آ پا رہا ہے اور ممتاب انرجی کے اوپر اس کو سنکشن دہرے کے آروپ لگاتار لگ رہے ہیں یہاں تک کی گسائی بھیڑنے شاہ جہاں شیخ کے ٹھکانوں پر آگزنی تک کر دی ہے لوگوں نے جس جگہ آگزنی کی وہ شاہ جہاں شیخ کے بھائی سراج کی بتائی گئی اور بوال کی سوشنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے کسی طریقے سے بھیڑ کو نیاندرٹ کیا گسائے لوگوں کا آروپ ہے کہ ورشوں سے پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ وہ خود اپنا سامان اور اپنی زمین پانے کے لیے اس لڑائی کو لڑیں گے دوسری اور سیاسی دلوں کے دورے بھی اس علاقے میں لگاتار جاری ہیں کبھی وامپنت کا گڑ رہا سندیش خالی آج وہیں اس وامپنت کو ماننے والے لیفٹ کے نیتا بھی لگاتار دورے کر رہے ہیں ورندہ قراد بھی وہاں جا کر بڑے بڑے بیان دے رہی ہے کیونکہ یہ لڑائی اب راج نیتک ہو چکی ہے اور ممتاب انرجی کے خلاف ایک بڑا مورچہ سندیش خالی میں کھول دیا گیا ہے دونوں اور سے سندیش خالی کو لے کر تگڑی سیاست جاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ترنمول دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں اور اس پورے ویوات کی شروعات دراصل پانچ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوئی تھی جب پسچم منگال کے راشن گھوٹالے میں شہجہ شیک کی بھومکہ کی جانچ کر رہی ایڈی کی ٹیم یعنی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ٹیم پر حملہ کر دیا گیا اس وقت ایڈی کی ٹیم شہجہ شیک کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کرنے پہنچی تھی ایڈی کی ٹیم پر یہ حملہ سندیش خالی میں ہی ہوا تھا اسی پیچ راججپال سیوی آنند بوز کی اور سے گرہ منطرہ حالے کو سونپی گئی ایک ریپورٹ نے اسے اور بھی زیادہ سرکھیوں ملا دیا سوتروں کا کہنا ہے کہ اس ریپورٹ میں سندیش خالی پولیس پر اپتروی تطویوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا دمبیر آروپ لگایا گیا ہے پورا معاملہ سمجھنے سے پہلے ہم کو دراصل تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اصل میں پانچ جنوری کو پرورتن ندیشالے کی ٹیم جب پسچم منگال کے راشن گھوٹالے میں ترنمول کانگریس کے نیتا شاہ جان شیک کے آوازوں پر چھاپے ماری کرنے گئی تھی تو اسی دوران ایڈی کے ادھکاریوں کی گاڑیوں پر پتھر بازی کی گئی آروپ ٹی ایم سی نیتا شاہ جان شیک کے سمرتکوں پر لگا اس کے بعد سے شاہ جان شیک فرار ہو گیا اور سمن کرنے کے باوجود ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوا اب تازہ بوال کو سمجھیں تو سندیش کھالی میں آٹھ فروری سے ستھانی مہیلاؤں نے شاہ جان شیک اور ان کے سمرتکوں کے خلاف پردرشن شروع کر دیا ہے ان مہیلاؤں نے شاہ جان شیک اور ان کے سمرتکوں پر اتیاجار کرنے اور جبرن زمین کب جانے جیسے کئی آروپ لگائیں ہیں نو فروری کو تناؤ تب اور بڑھ گیا جب پردرشن کاری مہیلاؤں نے شاہ جان سمرتک حاجرہ کے سومت والی تین پولٹری فارموں کو جلا دیا مہیلاؤں کا دعویٰ تھا کہ وہ ستھانی گرامینوں سے جبرن چھینی گئی زمین پر بنے تھے آروپ لگانی والی ستھانی مہیلاؤں میں سے ایک مہیلاؤں نے کہا کہ ٹی ایم سی کے لوگ گاؤں میں گھر گھر جا کر سروے کرتے ہیں اس دوران اگر گھر میں کوئی سندر مہیلہ خاص طور پر لڑکی یا یوہ پتنی دکھائی دیتی ہے تو وہ لوگ اسے پارٹی آفیس لے جاتے ہیں جس مہیلہ کو پارٹی آفیس لے جایا جاتا ہے اسے کئی راتوں تک وہیں رکھا جاتا ہے بہت ہلا دینے والا بیتر تک جھگجور دینے والا دکھی کرنے والا اور گسے میں لانے والا ورنن وہاں کی مہیلاؤں نے کیا ہے اور یہ ایک جو بیان میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں وہ بانگی بھر ہے اس طرح کے کئی بیان اب لگاتار وائرل ہو رہے ہیں آپ کے پاس بھی واتس اپ سے یا انہیں مادہ میں سے پہنچ رہے ہوں گے سبھی پر بھروسہ مت کیجئے پر جو بڑے سماچار مادہم ہیں جن کے ریپورٹر خود وہاں جا کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہمارے امرو جالا کے ریپورٹر بھی وہاں گئے تھے اور جس طرح کی بھائیوہ پرستیتیوں کا انہوں نے ورنن کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ کلکتہ سے مہج ستر کلومیٹر کے دور ستھیت سندیش خالی میں کہنے کو مانویے بساہت ہے لیکن سنندربن کے ان ٹاپوں پر ابھی بھی جنگل راج قائم ہے اور شاید جنگل راج میں بھی پشووں کے بیچ میں بھی اس سے ادھک سبھی آچرن دیکھنے کو ملے انسانی سبھیتا میں اس طرح کے ادھارن کم دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح کی چتکاریں جس طرح کی خبریں ہمیں سندیش خالی سے سنائی دیتی ہیں وہ ہلا دیتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اس طرح کی گھٹناوں پر پہلے کسی کا دھان کیوں نہیں گیا راج نیتک ودرو یا راج نیتک ویوات کی وجہ سے ہی اس طرح کے گمبھیر معاملے کیوں سامنے آتے ہیں مہیلاؤں نے سماچار ایجنسی پی ٹی آئی سے کہا کہ شاہ جہاں کی انوپستھیتی نے انہیں کئی ورشوں سے اپنے اوپر ہو رہے اتیاجار کے بارے میں بولنے کی ہمت دی ہے طاقت دی ہے پردرشنکاری مہیلاؤں نے شاہ جہاں شک کے ساتھ ہی ٹی ایم سی کے انے نیتاؤں اتم سردار اور شب پرساد حاجرہ پر بھی اس سبی طرح کے گمبھیر کرتیوں میں شامل ہونے کا آروپ لگایا ہے یہ دونوں نیتا شاہ جہاں شک کے قریبی بتایا جاتے ہیں اس بیچ دس فروری کو پسچم منگال کے راج جپال سی وی آنند بوس نے گھٹنا کو لے کر اپنی پرتکریہ دی انہوں نے کہا یہ گھٹنا سب بھی سبانج میں ہونے والی سب سے بری گھٹنا کو درشاتی ہے سرکار کو تورت اور پرباوی روپ سے اس پر کاروائی کرنی ہوگی اس کے بعد بارہ فروری کو راج جپال نے گھٹنا سل کا دورہ کیا اور مہیلاؤں سے ملاقات کی اس کے ترند بعد راج پال نے میڈیا سے کہا جب میں نے ماتاؤں اور بہنوں کی باتیں سنی تو مجھے یوشواس نہیں ہوا کہ رویندر نارت ٹیگور کی دھرتی پر یہ ہو سکتا ہے جہاں رویندر نارت ٹیگور کی دھرتی سوامی ویویکانند کی دھرتی اور وہاں سے اس طرح کے خبریں سنائی دینا دکھی تو کرتا ہی ہے اس بیچ دو ویکتیوں ویکاس سنگھ اور اتتم سرکار کے خلاف کئی دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا اور ان کی گرفتاری بھی ہوئی حالانکہ بارہ فروری کو دونوں آروپیوں کو عدالت سے جمانت بھی مل گئی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے آروپیوں کی دس دن کی پولیس ریمان مانگی تھی لیکن عدالت سے انہیں جمانت مل گئی ادھر تیرہ فروری کو محلہ پولیس کی دس کرمیوں نے سندیش خالی کا دورہ کیا اسٹیم کا نیترتو آئی پی ایس سوما داس مطرہ کی اگوائی میں کیا گیا تیرہ فروری کو کلکتہ اوچ نیالے کہ نیائیدھیش نیائی مورتی اپورو سنہ رے نے گھٹنا پر سوطہ سنگیان لیا اور راج کو ایک سپتہ کے بھیتر ریپورٹ داخل کرنے کا نیردیش دیا وہیں چودہ فروری کو کلکتہ اوچ نیالے نے سندیش خالی میں جاری دھارہ ایک سو چمالیس کو رد کر دیا چودہ فروری کو بنگال پولیس نے سندیش خالی گھٹنا کو لے کر بیان جاری کیا اور پولیس نے کہا کہ یہ سپسٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی تک کسی بھی محلہ دوارہ دشکرم کے کوئی آروپ نہیں ہمیں مل پائے ہیں کی آئی جی سی آئی ڈی کے نیتوت میں راج محلہ آئیوگ دوارہ پوچھتاچ کی گئی اور اس دوران ایک دس سدسی ایفیکٹ فائنڈنگ ٹیم اور جلہ پولیس بھی اس جانچ میں شامل تھی پولیس نے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں سندیش خالی کے دورے کے بعد راستری محلہ آئیوگ کے پرتنیدیوں نے بھی اس کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پوچھتاچ کے دوران ستھانی محلاؤں کے ساتھ دشکرم کی کوئی شکایت نہیں ملی ہے یہ دور آیا جاتا ہے کہ پرابت سبی آروپوں اور شکایتوں کی ویدیوت جانچ کی جائے گی اور قانونی کاروائی شروع کی جائے گی پندرہ فروری کو پشٹیم منگال ویدھان سوا میں اس مددے پر ہنگامہ ہوا ہنگامے کے بھی بھاچپا کے ویدھائیکوں کو صدن سے نلمبت کر دیا گیا اس پورے گھٹنا کرم کے بعد پشٹیم منگال کے مکہ منتری ممتا بینرجی نے ویدھان سوا کو سمبودت کیا ممتا نے کہا کہ انہوں نے اپنے جیون میں کبھی کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیا ہے اور نہیں کبھی ہونے دیں گی ممتا نے کہا کہ سندیش خالی میں راجی مہیل آئیوک کو بھیجا پولیس دل بن کر سترہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سندیش خالی میں ستھیتی پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں غلط کام میں شامل کسی بھی ویکتی کو بکشا نہیں جائے گا اسی دن ٹی ایم سی کے ایک پرتیدنی منڈل نے راجی پال سے ملاقات بھی کی اس دوران ٹیم نے آروپ لگایا کہ وپکش سندیش خالی کی گھٹنا کا راجنیتی کرن کر رہا ہے وہیں راستری انسوچی جاتی آئیوک کی ٹیم پشٹیم منگال کے سندیش خالی شتر کی سمکشہ کرنے پہنچی آئیوک کی راستری ادھیکش ارون حلدر اور صدس سے انجوبارہ نے پیڑتوں سے ملاقات کی ارون حلدر نے کہا کہ سندیش خالی کے لوگ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اب تک موقع نہیں مل رہا ہے گھٹنا کے بیچ منگال بھاچپا نے ویروت پردشن بھی شروع کر دیا منگال بھاچپا کے ادھیکش سکانت مجمدار کے نیترت میں پارٹی نے علاقے میں ویروت کیا بھاچپا نیتا اور کیندری منتری سمتی رانی نے ایک پریس وارتہ کی اس دوران کیندری منتری نے بنگال کی سی ایم ممتہ بینر جی پر جم کر حملہ بولا اور سرکار پر سندیش خالی انساء کو لے کر گمبیر آروپ لگائے چودہ فروری کو پردشن کے دوران ہی بھاچپا نیتا اور پولیس کے بھی جھڑپ ہو گئی جس میں سکانت مجیمدار گھائل ہو گئے اسی دن بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادیقش جے پی نڈڈا نے سندیش خالی گھٹنا کے لیے پارٹی کی اچھستری سمیتی کا گھٹن کیا اسے گھٹنا سطل پر جا کر تتھیوں کی جانکاری اکترت کرنے اور اپنی ریپورٹ سوپنے کا جے پی نڈڈا نے کام سوپا اسی دوران کلکتہ ہی کوٹ نے سندیش خالی معاملے کے مکھے آروپی شاہ جان شیک کی اب تک گرفتارین وں ہونے پر حیرانی جتائی کوٹ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آروپی کی سرکشہ کی جا رہی ہے یا نہیں ہمیں یا اس بات کاشچر ہے کہ اب تک پسچیم بنگال کی پولس آروپی کو گرفتار کیوں نہیں کر پائی ہے انیس فروری کو مکھے نیادیش ٹی ایس شیوگن مننم نے ان کی ادھیکشتہ والی کھنپیٹ نے ایکلپیٹ کے آدیش میں ہستکشیپ کرنے سے بھی انکار کر دیا جس میں بھاچپا نیتا سبیندو ادھیکاری اور پارٹی کے ایک انہے ویدھائیک شنکر گھوش کو سندیش خالی گاؤں کا دورہ کرنے کی انمتی دی گئی تھی معاملے کی سنوائی کے دوران عدالت نے کہا کہ اگر ایک ویکتی پوری آبادی کو بندھک بنا کر رکھ سکتا ہے تو ایسے ویکتی کو سرکار دوارہ پروت ساہید نہیں کیا جانا چاہیے یہ ٹپنی راجی سرکار دوارہ ایکلپیٹ کے آدیش کو چنوٹی دینے والی ایک اپیل کی سنوائی کے دوران کی گئی تھی عدالت نے کہا کہ جس ویکتی کو اس سمسیہ کا مول کارن بتایا جا رہا ہے اسے ابھی بھی پکڑا نہیں جا سکا ہے راشتری مہیلہ آیوک کی ادھی ریکھا شرما نے بھی سندیش خالی کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے گاؤں میں جا کر پیڑت مہیلاؤں سے بات کی بعد میں ریکھا شرما نے پششی راشتری مہیلہ آیوک کی جو ادھی 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 پر کی ریکھا شرما نے کہا سندیش خالی میں آئے دن مہیلاؤں پر اتیچار کے آروپ لگتے رہتے ہیں یہاں کی مہیلاؤں کو پولیس پر بھروسہ نہیں ہے راشتری بھائیس فروری کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایک ڈاکیمنٹری جاری کی اس ڈاکیمنٹری میں پششی منگال کے سندیش خالی میں زمین قبضانے اور مہیلاؤں کے خلاف یون شوشن کے ماملوں کو اجاگر کرنے کا دعویٰ کیا گیا بھاجپا نے ایکس کے ہینڈل انتر آتمہ کو جھگجورتی ہے سندیش خالی کی سچائی کو ممتاب انرجی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے جیہاں اس ورتش چطر میں یعنی اس ڈاکیمنٹری میں جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے وہ اگر پوری طرح سے سچ ہے تو گمبیر ہے ہلا دینے والا ہے جھگجور دینے والا ہے اور یہ جو شاہ جہاں شیخ ہے اس کی فراری سچ ممتاب انرجی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی ہے پرانی فلموں میں جس طرح کے ولن دکھائے جاتے تھے پورا گاؤں پورا قضبہ جس کے قبضے میں ہیں کسی گھر سے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں سندیش جا پائے گا کسی بھی طرح کی گھٹنا ہو چاہے منی پور سے آئی ہو اور وہ درش ہو چاہے سندیش خالی کی مہلائیں جو کیمرے کے سامنے آنے سے بھی ڈر رہی ہیں ان کے چہروں کو تصویروں کو دھنڈلا کر کے یا نام نہ بتانے کی شرط پر جب وہ اپنے درد کو بیان کر رہی ہیں تو اس درد کو پولیس کو سننا چاہیے جانج کرنی چاہیے اور چاجان شیک پر ایڈی کا معاملہ جو چل رہا ہے وہ اپنے آپ میں الگ ہے لیکن اس طرح کے شوشن دادا گیری اور گنڈائی کا معاملہ اگر ہے تو اس اتیачار کو روکنے کا کام بھی ستانی سرکار کا اور پرشاسن کا ہے سندیش خالی سندر بن کے اس سندر کشیتر میں دو ایسے ٹاپو جہاں پر جنگل تھا زمین تھی انسانی بسار انگریزوں کے سمیے نیل کی کھیتی کے بہانے شروع ہوئی اسی کے ساتھ جو آدیواسی رہ رہے تھے وہ بھی اس آبادی کا حصہ بن گئے لیکن اس آبادی کے بیچ میں جس طرح شوشن کی گاتھا سامنے آئی ہے دہلا دینے والی ہے جھگجور دینے والی ہے اور اس بات کو سمجھنے کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ سندیش خالی کا ابھی بہت سارا سچ شاید مجھ آگر ہونا باقی ہے اس طرح کی باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے امروزالہ ڈاٹ کوم